اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار فری عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ جو آپ لوگوں کو نقش دکھائی دے رہا ہے یہ نقش صرف آوان پر مشتمل ہے وہ آوان جو دیوتائی آوان ہوتے ہیں جو دیو پر مشتمل ہوتے ہیں بہت بہترین اور طاقتور آوان ہوتے ہیں یہ نقش اس نقش کو میں نے ان بہن بائیوں کے لئے لکھا ہے جن بہن بائیوں کے زمین پر قفزہ کیا گیا ہو جو بڑے اور باثر لوگوں نے ان کے زمین اور جائیدات پر قفزہ کیا ہو یا ان کے پیسے لے کے اسے پیسے نہیں دیتے ہوں خاصوصا جائیدات کے قفزہ جائیدات مکان دکان پرپرٹی کے قفزے کے لئے وہ قفزہ واپس حاصل کرنے کے لئے یہ بہت بہترین اور کارگر نقش ہے ان لوگوں کے لئے جو خاصوصا قفزہ کرتے ہو جنہوں نے قفزہ کیا ہو ان کو اس قفزے سے چھڑانے کے لئے وہ زمین جائیدات یا پرپرٹی چھڑانے کے لئے اس نقش کو آپ لوگ صرف ایک بار استعمال کریں مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو آپ کا زمین ان سے مل جائے گا دوسری بیعت یہ ہے کہ قفزہ کرنے والے جو بھی ہو جتنے بھی طاقتور ہو جتنے بھی باثر ہو وہ خود اس زمین پہ بیٹھ نہیں سکیں گے وہ خود جس زمین پہ انہوں نے قفزہ کیا ہوگا اس پہ وہ بیٹھ نہیں سکیں گے وہ اتنے بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے اتنے ضلیل و خوار ہو جائیں گے کہ وہ جل سے جل اس زمین کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ رہیں گے کیونکہ اس نقش کے جتنے بھی آوان ہیں وہ سارے دیوتائی آوان ہیں جو کہ انسان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا انسان ان کے سامنے بے بس ہوتا ہے ناظرین اکرام قفزہ ختم کرنے کے لیے اپنا زمین کا قفزہ واپس لینے کے لیے اس نقش کو آپ لوگ صرف ایک بار لکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت بہترین فائدہ ملے گا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ لوگوں نے روز بدھ لکھ دینی ہے بت کے صبح بعد نماز پجر اس نقش کو آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے تین عدد نقش آپ لوگوں نے لکھنے ہیں ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھ دینی ہے دوسرے نقش کو آپ نے اس زمین میں دبانی ہے اس میں دفن کر دینی ہے جس پر قفزہ کیا گیا ہو اور دوسرے نقش کو آپ نے ویرانے میں یا قبرستان میں دفن کر دینی ہے لکھنے کے بعد تینوں نقش کو ایک پلاسٹک چار سفید کپڑے کی کور بھی دے دینی ہے لکھنے کا میں طریقہ کار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ شکل بنا دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ شکل بنا دینی ہے اس طریقے سے آپ کو دکھائی دی رہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ہر زبان کی جو تلسماتی حروف ہے یہ آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے ایسے کرتے ہیں پھر یہ تلسماتی کورڈ لکھ دینی ہے ان لینوں کے آپ لوگوں نے اسی طرح فیلنگ کر دینی ہے پھر یہ تلسم اور یہ کوڑ یہ جو آوان کے نام ہوتے ہیں وہ لکھ دینی ہیں ناظرین اکرام وہ لوگ وہ شخص جس نے آپ کی زمین پر قفضہ کیا ہو اس کا نام آپ لوگوں نے یہاں لکھ دینی ہے وہ جتنے بھی تعداد کے لوگوں گے ان سب کے آپ لوگوں نے نام یہاں جو آپ لوگوں کو خالی جگہ دکھائی تیر ہے ان کے نام آپ نے یہاں لکھ دینی ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے اس نقش کو اسی طریقے سے استعمال کر دینی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا اس نقش پہلی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ و مسائل ہو آپ لوگ مجھے میسج نہ کریں بلکہ ڈائریکٹ کار کریں اگر آپ لوگ کار نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ کومنٹ بوکس میں کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو اجازت چاہیے ہو آپ لوگ لازمی اس اجازت کے بغیر اس نقش کو نہ لکھیں کبھی بھی نہ لکھیں اگر آپ لوگوں کو ایزا جس چاہیے تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کی اجازت میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا جس سے لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ کوشش کریے گا کہ بغیر نقش کے اس بغیر اجازت کے ان نقوش کو کبھی بھی استعمال مت کریے گا تیسری بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ آپ لوگ یہ کوشش کریں یہ حد سے زیادہ کوشش کریں کہ ہر ویڈیوز آپ لوگ آخر تک دیکھے گا جتنے بھی ویڈیوز ہیں سب کو آپ لوگ آخر تک دیکھے گا جب تک آپ لوگوں کو ان ویڈیو ان تلسمات کے بارے میں پوری معلومات اور جانکاری نہ ملے آپ لوگ اس وقت تک انہیں استعمال مت کریے گا جس سے رییکشن بھی ہو جاتی ہے جو بھی میں آپ کو طریقہ کار بیٹھتا ہوں اس طریقہ کار سے آپ لوگوں نے اس نقوش کو لکھنا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت بہترین فائدہ ملے گا ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل والا بٹن بھی دبا دیجئے گا ناظرین اکرام آپ لوگ کوشش کرے گا لازمی یہ کوشش کرے گا کہ میرے ویڈیوز فیس بک میں وارس اپ میں اپنے گروپز میں ضرور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ بہت سے ایسے مصیب زدہ بہن بھائی ہمارے بیٹے ہوئے اگر ان کو یہ تلسمات ملے یہ ویڈیوز ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے اس سے آپ لوگوں کو بھی لازمی اس کار خیر میں آپ کو بھی حصہ ملے گا تو ناظرین اکرام آپ نے لئے بھی دعائے کرتے رہے گا میرے لئے بھی دعائے کرتے رہے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ